بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عبداللہ اکتر اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ انٹرٹینرز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خریہ سے ہوں گے تو تھامنیل دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ میں آیا ہوں اسے آلکوٹ اکبر آباد منڈی میں تو کافی بھائی کمینٹس کر رہے تھے بھائی اسے آلکوٹ اکبر آباد منڈی میں سنڈے والے دن جو ہیں آپ اپڈیٹ دے تو ہمیں بتائیں کہ کیا سورتیال چال رہی ہے تو آپ لوگوں کے لیے ایک ہشہ بڑی ہے ٹھیک ہے سیالکوٹ اکبر آباد منڈی کے شکینوں کے لیے ہشہ بڑی یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو جانور تو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں مل رہا لیکن سیالکوٹ اکبر آباد منڈی میں جانور کا پہلا ڈرک اتر چکا ہے چھوٹے جانوروں کا تو جو کہ میں ان کے ریٹس وغیرہ پوچھ کے نیکس ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ کل آج سنڈے کا دن ہے ٹھیک ہے سنڈے والے دن آپ یہ ویڈیو واجہ کریں گے اور منڈے والے دن جو ہے میں آپ کو ریٹس وغیرہ پوچھ کے تو وہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سنڈے والے دن اور بھی جو ہے میں نے بنا لیا ہے بڑی آنہ منڈی کی وہ ایک بدھ والے دن آئے گی اور ایک جمعرہ ایک منگل والے دن آئے گی اور ایک بدھ والے دن آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ دیلی بیس پہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں ایک ویڈیو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی اس حصہ سے جانور نہیں آئے جو کہ میں لاس سیزن میں جو نا جیسے بناتا تھا ڈیلی بیس پہ تین چار ویڈیو جو نا اپلوڈ کرتا تھا تو اس وجہ سے جو نا میں ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہوں اور ڈیلی بیس پہ جو نا ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو خوش شبری آپ کے لیے ٹھیک ہے پہلا ڈراک اتر چکا ہے وہ میں آپ کو لوکیشن بتا دیتا ہوں کہاں پہ اتر ہے ٹھیک ہے ویڈیو میں نے آج ہی بنا لینی ہے لیکن ویڈیو اپلوڈ کروں گا میں کل ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے رستہ یہ جا رہا ہے آگے دوانا والا چونک کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے ایمن آباد کی طرف تو اس سائیڈ پہ جو ہے نا یہ جاتا ہے واپس پلہ کی طرف ٹھیک ہے تو یہ جو جدوانا والا چونک کی طرف جانا رہا تھا ٹھیک ہے منڈی صاحب نے باہر نہیں کہلنا مین چونک پہ مین روڈ پہ ٹھیک ہے وہ جدہ سامنے ٹرک جدہ سے ٹرک آ رہا ہے نا اس کے اپوزیٹ سائیڈ پہ روڈ کے دوسری سائیڈ پہ جو ہے نا وہاں پر بچھ رہے مجود ہیں ٹھیک ہے بلکل مناسب رینج والے بچھ رہے ہیں تقریبا میرے صاحب سے جو ہے نا دیٹھ سے لے کے دو کے درمیان جو ہے نا وہ بچھ رہے ہیں تو ان کے جو ہے نا میں ریٹس پوچھ کے بھی آپ کو انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ آج کی اپ ڈیٹ ہے کہ آپ کو پہلی خوش شبری سے ہالکوڈک برواز منڈی میں مل گئی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا پہلا ٹرک اتر چکا ہے بچھ رہے آ چکے ہیں تو انشاءاللہ ایستہ ایستہ بھی جو ہے نا یہاں پر بھی یہ جو ٹرک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پر نظر نہیں آئیں گے پھر صرف اور صرف آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے بچھ رہے ہی ملیں گے ٹھیک ہے یہ ساری ٹرکٹر ٹرالیاں وغیرہ جو ہے نا ساری یہاں سے وہ ہٹا دیں گے مطلب کہ روڑ کے اس طرح پر چلے جائیں گے یہاں کوئی اورلڈے پر چلے جائیں گی ٹھیک ہے پھر یہ جو سیزر نا یہاں پر منڈی ہے مہین ہے ایک جو ہے نا یہاں پر ٹرک آپ کو نظر نہیں آئیں گے پھر انشاءاللہ یہاں پر آپ کو ٹینٹس بچھرے اور رونک نظر آئے گی یہاں پر صرف اور صرف تو آپ سب بھائیوں سے دوبارہ دوبارہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا جو میرا جو چیلنج ہے وہ دس ہزار ٹرکٹ ہے ٹھیک ہے ٹوٹل کے سبسکرائبر ہونے چاہیے اس سیزن میں تاکہ آپ کو بھی پتا ہو کہ ہم نے سبسکرائب کرنا ہے اور میں میں نے میرا کام ہے کہ میں ویڈیو بنا کے آپ تاک پنچھا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے محنت میں کار رہا ہوں تو بس اس کا فعل مجھے ملنا چاہ یہ ٹھیک ہے وہ آپ کی سپورٹ سے ہی ملنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے ڈیلی بیس پہ میں نے آگے سے منڈی آنا کرنا ہے اور ابھی بھی تقریبا نہیں چھوٹی ختم ہوئی ہے تو پھر میں نے بڑے آنا منڈی جانا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بھی سنڈے کے سنڈے میں جاتا ہوں اور اس کے علاوہ جمعی رات والے دن بھی جو ہیں میں جاتا ہوں وہاں پہ اب ڈیلی بیس پہ جو میں وہاں پہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں پہ منڈی نہیں لگتی ڈیلی بیس پہ ویڈیو بنا کے اپلیوڈ کرنی ہے بس وہ تب جب یہاں پہ جانور آنے شروع ہو جائیں گے تو کافی بھائی کہا رہے تھے کہ اکبر آباد منڈی میں جانوروں کے ریڈ بتائیں ٹھیک ہے پوچھ کے تو جانور تو بھی آئی نہیں تھے میں اکنکن کی ریڈ یار آپ کو بتا تھا یہاں پہ ابھی انٹیں ہیں انٹیں ہوں کہ میں ریڈ نہیں پوچھتا تو اس کے علاوہ جانور ہی ہوتے ہیں یہاں پہ تو جانوروں کے انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہوگی آپ کو اکبر آباد منڈی میں بچ بچھوں کی ہوگی انشاءاللہ بے فکر ہو جائیں اب پہلا ٹرک آ گیا ہے اور انشاءاللہ آپ آگے جو ہے نہ مزید اور ٹرک بھی آئیں گے بس وہ تھوڑے دن لگیں گے ابھی میرے حساب سے اس ویکنڈ پہ جو ہے نہ تقریباً آنے سے ہی سٹارٹ ہو جائیں گے پھر آہستہ 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 جو ہے نہ جانور کافی زیادہ آ جائیں گے پھر آپ کو ڈیلی بیس پہ چار سے پانچ ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی تو بکروں کے بھی انشاءاللہ م بس بلے گی آپ کو بچھوں کے بھی رییر صاحب کو بتائیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے بھیجو ہے نہ مجھے بتاتے ہیں رہا نہیں کہ یہاں پہ بچھ رہے ہیں وهوہ پر میں انشاءاللہ وزید کروں ھانی بایی بتا ہے وہ س Bruyne منتی جو وہاں پر جرا یہاں وہاں پر آپ ہوزید کریں رہے ہیں تو میرا ٹائم نہیں لگ رہا کیا 빼 جانے مجھے بھی کافی شقین جو ہے نا جنہوں نے شوک کیا ہوئے ہیں شوک پالا ہوئے ہیں بکروں کا یا بچروں کا ان کے پاس بھی میں انشاءاللہ جاؤں گا جو جو میسا راتہ کرے گا بس میں ٹائم نکال کے تو پھر وہاں پہ جاؤں گا کیونکہ آپ کو پتہ ٹائم مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہاں پر آپ کو ریٹس بغیرہ پوچھ کے تو بتایا جائیں گے کر کسی نے ویسے شوک جو پالا ہوگا تیک ہے بچرا پالا ہوگا یا بکرا پالا ہوگا تو وہ جس شوک کے طور پر شیئر کرے گا تو انشاءاللہ ان کی بھی ویڈیو بنا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے تھوڑا سا کہ کسی نے کسی نے کس طرح جانور پالا ہوگا ہے اگر آپ بھی پالنا چاہتے ہیں ساری انفرمیشن میں ان سے لوں گا ٹھیک ہے کہ آپ کیسے پالتے ہیں کتنی جگہ ہونی چاہیے کہ آخہ کھلاتے ہیں ان کو ٹھیک ہے کہ آپ پلاتے ہیں پانی کے علاوہ بھی کچھ لوگ پلاتے ہیں بہت نہیں کہا کہ کونسی چیزیں کھلاتے پلاتے ہیں تو پھر جو انا ہیوی جانور بنتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ان سے بھی جو اپ ڈیٹ لے کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جانور آپ آپ سے میں نے ایک اور بات شیئر کرنی تھی کہ اکثر ویڈیو میں جو انا ریٹس جو بتاتے ہیں نا وہ بپاڑی کچھ صحیح بھی بتا رہے ہوتے ہیں تو کچھ گلت بھی بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں میں ان کو جا کے پہلا میرا جو ہوتا ہے نا بات ان سے وہ یہ ہوتی ہے کہ یا ریٹس جو انا مجھے وہ بتائیں جو آپ کسٹمر کو بت بتاتے ہیں تو پھر بھی جو انا کچھ ڈنڈی مار جاتے ہیں بیچ ٹھیک ہے جو مطلب کے اپنی طرف سے جو انا وہ کہتے ہیں کہ ملوکہ زیادہ ریٹ ہم بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک دفعہ ان کو کال کر کے آپ ایک دفعہ کنفرم کال لیے کریں اگر کوئی بچھرا ان سے آپ کو پسانت آتا ہے ان کو ایک میٹ فون بندہ کرتا ہے ٹھیک ہے نمبر آپ کے سامنے شیئر کار دے تو ہر بند آگا جس کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ تو الگ بات ہے لیکن اگر جس کے پاس ہوتا ہے اگر اس کا ب فون کریں ان سے کنفرم کریں کہ بھائیہ نے آپ کی ویڈیو ہم نے باش کی ہے ٹھیک ہے اپدللہ انٹرٹینرز چینل پہ تو یہ فلانا فلانا بکرہ ہے یہ بچھرا ہے تو اس کا کیا آپ آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر بندہ ان سے ایک دفعہ میٹ فون پہ بات کر کے پوچھ لیتا ہے اور ان سے ڈریس بغیرہ پوچھ لیتا ہے کہ وہ اس ٹیم کی در موجود ہیں اگر آپ اس ٹیم وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے ساتھ رابطہ کریں ان کو بولیں کہ ہم نے آپ کے پاس آنا ہے تو اس بکرے کا بچھرے کا کیا آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ جا کے آپ کنفرم کریں ان سے ٹھیک ہے بکرا ہویا رہا ہے بچھرا دیکھیں حد دیکھیں ٹھیک ہے دانشاہ سارا کچھ دے کے آپ اپنی ذیمہ داری پر بچھرہ یا بکرا لیں گے ٹھیک ہے اس میں میری ذیمہ داری کوئی نہیں ہوگی تو یہ کہا کہ ایک دو منٹ کار کر کے آپ کنفرم کر لیے کر رہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ریٹ ہے ٹھیک ہے ویڈیو میں مطلب کہ وہ کیا مانگ رہا ہے اور ریل میں کیا مانگ رہا ہے پھر آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے زیادہ تر لوگ صحیح ریٹ بتاتے ہیں لیکن کچھ میں بات کر رہا ہوں کچھ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ ریٹ بتاتے ہیں یا کم ریٹ بتاتے ہیں تاکہ کسٹمر ہمارے پاس جلدی سے جلدی آ جائیں ٹھیک ہے کم بتائیں گے پھر بعد میں ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تو ویڈیو میں تھا ریل ریٹ یہ ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کنفرم کر لیں ایک دفعہ فون کر کے تو آپ کو آئ ریٹ چل رہا ہے تو یہ اپ ڈیٹ تھی تو وہاں پر جو ہے بکرے بچرے موجود ہیں میں ان کی ریٹ صاحب کے ساتھ کل شیئر کروں گا آج ویڈیو میں نے ان کی بنا لینی ہے اور کل آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کر دوں گا تو لے فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہ تک پریسانی سے پہنچ سکے تو ملتے ہیں آپ کو اب انشاءاللہ کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ